سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دی لیڈیس اپلوڈز فرم ار چینل اسلام علیکم اسلام آمد پاکستان نے انٹی ملیریا اتویات کے برامت پر فوئی طور پر پبندی آئیت کر دی اور کہا کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ان اتویات کی عالمی مارکٹ میں طلب بڑھ گئی ہے اور اس حوالے سے ایس آر او دو سو ندر جانی کر دیا ہے وزراد تجارت کا کہنا ہے کہ ملیریا سبسکرائب کی حدیات پر پبندی نیشنل کوڈینیشنل کمیٹی کی سفارش پر آئیت کی گئی ہے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ان اتویات کی عالمی مارکٹ میں طلب بڑھ گئی ہے وزراد تجارت نے کہا کہ ملیریا کی حدیات پر پبندی کا اعلان فوری ہوگا اور جب تک نیشنل کوڈینیشنل کمیٹی کے مزید ہدایات نہیں آتی ان اتویات کی برامت پر پبندی رہے گی یاد رہے ڈیج نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی کا کہنا تھا کہ انٹی ملیریا دوائیوں کی اتنی مقتار موجود ہے کہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پرکی حتمہ منظوری کے بعد انٹی ملیریا کیات کی ایکسپورٹ شروع کی جائے گی کرونا سے متعلق انٹی ملیریا ٹرک کے حوالے سے فحقیقات جاری ہیں ڈاکٹر امجر نے حمول تا کہنا تھا کہ دنیا اس وقت سنگیر مسائل سے دوچار ہے ہمیں بھی مدد کرنی ہوگی شروع میں تبھی پاس بھی سمان کی کمی کا مسئلہ تھا جو کافی حد تک حال ہو چکا ہے کیا رہے ہائیڈروکسی کلوروکوائن کو ملیریا کے مریضوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ دعا کرونا وائرس کے علاج میں کسی حد تک مددکار ثابت ہو رہی ہے ہائیڈروکسی کلوروکوائن ایک پرانی اور سستی دعا ہے جسے جنگ عظیم دوم کے وقت استعمال کیا گیا تھا یہ سنکونہ درخت کی چھال سے تیار کی جاتی ہے